اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں اختیار کرنے دیجئے کیونکہ آپ کی تقدیر آپ کی زندگی اور آپ کا وقت کسی کا موتاج نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں غصے میں کبھی برے الفاظ کا استعمال نہ کریں کیونکہ آپ کا غصہ تو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ کی استعمال کی ہوئے الفاظ اور ان کے دی ہوئے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اپنے طارف کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے اپنے طارف کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ جو راستہ عام ہو جائے قیلے اور شکوے زندگی کا سکون تباہ کر دیتے ہیں جو گزر گیا اس کو بھول جائیں جس نے غلط کیا اس کو معاف کر دیں جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں آپ کو سکون مل جائے گا دو جگوں پر خموش رہنا بہت افصل ہیں ایک اس وقت جب آپ کے پاس الفاظ کی قلت ہو اور اس وقت بھی جب آپ کے الفاظ کی قدروں کی مدنہ ہو واسطے پڑھیں تو کردار کھلتے ہیں صاحب ورنہ باتوں میں تو ہر شخص پارسہ نظر آتا ہے اپنے حسنوں کی پرواز ہمیشہ اونچی رکھو ایک دن مکان بھی مل جائے گا اور مکان بھی کسی ایسے شخص کو کھو کے آپ کا پشتوہ ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتا جس کے دل میں آپ کی عزت بھی ہو محبت بھی اور آپ کی فکر بھی تکلیف اور پریشنی کا ایک دفعہ یہی مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے نراض ہے اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈال کی آپ کی آج دی دیکھنا چاہتا ہے آج دی سننا چاہتا ہے کتنا جھوٹے تھے ہم محبت میں تم بھی زندہ ہو اور ہم بھی زندہ ہیں تین قسم کے لوگ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے حصد کرنے والے منافقت کرنے والے وہ رشتوں کو اہمیت نہ دینے والے ہاں یہ سچ ہے ایسی عذیتیں کبھی نہیں بلائی جا سکتی جو محبت کے نام پہ دی گئی ہیں کبھی کبھی انسان بہت تنہ رہ جاتا ہے صبر کرتے کرتے برداشت کرتے کرتے اپنوں کو مناتے مناتے کچھ رشتوں پہ ہم بلا وجہ ناز کرتے رہتے ہیں اور فخر ہوتا رہتا ہے انفیکٹ وہ رشتے نہیں ہوتے وہ ایک سراب ہوتا ہے ایک خواب ہوتا ہے ہم اچھا بننے اچھا ہونے کی کوشش کرنے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ضرور رہ جاتے ہیں احساس کائنات کی سب سے مہنگی چیزیں جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا رشتوں کا نام نو اتنا تکلیف دینی ہے رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مرجنو بہت تکلیف دیتا ہے موسیقی موسیقی